بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شاہد سکلین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بوک پیج آج بائیس مائی ہے سوموار کا دن ہے عمران ریاض خان صاحب کا پتہ سب کو ہے لیکن کوئی بتانے کے لئے تیار نہیں ہے وہ اقلاع بھی کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہے لیکن وقت آنے پہ بتائیں گے اور آج ساتھ ساتھ آفتاب اقبال صاحب بھی جو ہے وہ عدالت آئے تھے اور ان نے بھی کہہ دیا کہ جی خیریت سے ہیں لیکن وقت آنے پہ سب کچھ پتہ چلے گا م محلت پہ محلت مانگتی جا رہی ہے پولیس اور عدالت بھی دیتی جا رہی ہے گزشتہ سمات کے اوپر آخری جو ہے وہ موقع دیا گیا تھا پولیس کو لیکن اس آخری موقع کو ایک بار پھر ایک اور آخری موقع میں بدل دیا گیا ہے اور بہتر گھنٹے کی جو ہے ڈیڈ لائن دی گئی ہے یہ بہتر گھنٹے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں کیا عمران ریاض خان صاحب کی بازیابی ہوگی یا نہیں ہوگی آج کی سوڈیو میں ان چیزوں کے اوپر بات کریں گے سب سے پہلے تو آج جو ہے سمات تھی اور آئی جی صاحب نے آج بقیادہ طور پر آج تسلیم کیا ہے پہلی بار عدالت میں کہ جی ٹھیک ہے جب عمران ریاض خان صاحب کو اٹھایا گیا یا چھاپا مارا گیا تو اس وقت ہم وجود تھے جب یہ گھر پہ چھاپا مارا گیا سیالکورٹ میں گرفتاری سے پہلے پہلے تو وہ ماننے کو تیاری نہیں تھے لیکن آج انہوں نے تسلیم کر لیا ایک اور چیز انہوں نے آج تسلیم کیا انہوں نے کہا جی ہم تو پوچھتے ہیں وفاقی حکومت کو اور وہ ہمیں جو ہے اس معاملے کے اوپر جو ہے ہمارے ساتھ تعامن کریں یہ وہ چیزیں ہیں جو آج عدالت میں ہیں لیکن کیا ثبوت ہیں وقلا کے پاس ان میں سے کچھ چیزیں آج عزر صدیق صاحب نے ذکر کیا ہے ساتھ ساتھ صحافی اقبال افتاب اقبال صاحب اینکر بھی ہیں صحافی بھی ہیں آئی ہوئے تھے عدالت انہوں نے بھی بقیادہ طور پر تعید کی ہے اور کہا ہے کہ جی خیریت سے ہیں یہ سارا معاملہ ہے کہ آج کس ویڈیو میں آپ کے سامنے چیزیں رکھیں گے اور کیونکہ آج جی صاحب کو بھی جی صاحب نے آج کچھ باتیں کی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آج سماعت تیجی آج جی پنجاب سمیت دیگر مطلقہ افسران چیف جسٹس کے روبرو پیش ہوئے تاہم عدالت حکم کے باوجود عمران ریاض خان صاحب کو بازیاب نہ کروایا جا سکا چیف جسٹس نے پوچھا کہ آج جی صاحب آپ کی جانب سے کیا پیش رافت ہوئی ہے آج جی صاحب نے کہا کہ ایجنسی نے پولیس کی گاڑی کو بلایا تھا کیوں بلایا تھا یہ آپ ایجنسی کو بلا کر پوچھ سکتے ہیں وہ جو پولیس کی گاڑی آئی تھی اور جس میں لے گئے تو انہوں نے کہا آج جی وہ ایجنسی نے بلایا تھا تو آپ عمران ریاض خان ہمیں مطلوب نہیں تھے ہمارا اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ آج جی صاحب نے پکہ دکھا ہے جسٹس نے پوچھا استفسار کیا آپ نے بازیابی کے لیے کیا اقدام آتی ہیں ورنہ آپ کے خلاف کاروائی کروں گا آج جی پنجاب نے جواب دیا ہم نے کر رات ہی میٹنگ کی ہے میٹنگ ساری چال لی ہے ساری ا جنسیوں کو لوگ آئے تھے پورے پاکستان کی پولیس سے پوچھ لیا ہے کسی کے پاس عمران ریاض نہیں ہے یعنی پولیس کے پاس نہیں ہے عدالت سیکرٹری داخلہ اور سیکرٹری دفاع سے بھی اس بارے میں جواب مانگے انہیں کہیں کہ ہماری مدد کریں وفاقی حکومت ہماری مدد نہیں کر رہی چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا آپ کو مزید وقت چاہیے آج ہی پنجاب نے جواب دے کہ جی بالکل ہم نے خود وزارت داخلہ سے نابطہ کیا ہے لیکن وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا و حال جیو کے ایک پروگرام میں بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ عمران ریاض سب صحافی نہیں ہے تو اب ظاہری بات ہے پھر وزارت کے داخلہ نہیں دیکھنا ہے سارا کچھ تو چیف جسٹس نے مات دیئے کہ عدالت عمران ریاض کی زندگی کے لیے کرشت کر رہی ہے اور اس کی حفاظت کے لیے اقدامات کر رہی ہے آئی جی پنجاب نے کہا کہ عدالت وزارت داخلہ کے نمائندے کو عدالت میں بلائے تاکہ ہم ان سے مل کر اس معاملے کو آگے بڑھائیں اس دوران عمران ریاض کے وکیل عزر صدیق نے کہا کہ میری اطلاعات ہیں کہ عمران ریاض نہ صرف پنجاب میں ہیں بلکہ وہ لاہور میں ہی ہیں عمران ریاض کے گھر جنہوں نے ریٹ کیا ان میں سے ایک بندہ وہی ہے جو سیال کورٹ سے عمران ریاض کو لے کر گیا پہلے گھر پہ چھاپا مارا لاہور میں اور لاہور سے پھر جو ہے یہ چیز آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں عزر صدیق صاحب نے ایک اور بات کیا کہ باہر نکلتے ہو اس بندے نے کچھ کہا تھا وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں وہ کہتے کہ عجی پنجاب نے کہا کہ عمران ریاض پولیس کے کسی سنٹر میں نہیں ہے جب جسٹس نے مات دیئے کہ میں آپ کو ایک اور موقع دے رہا ہوں اگر خدا نہ خاصتہ اسے کوئی نقصان ہوتا ہے تو میں سب کو فکس کروں گا آج کی سماع سے مطلق حکم جاری کریں گے بعد ازانہ دارت نے کیس کی مزید سماعات ملتوی کر دی یہ سارا معاملہ ہوا ہے آج کوٹ میں لیکن اس کے بعد عزر صدیق صاحب نے گفتگو کی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اختابی بال صاحب نے بھی کچھ باتیں کی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں ع مہرحال خاموش ہم بھی نہیں رہے وہ کہتے ہیں کہ جی آہ سب کچھ ہمیں تو پتا ہے اور ہمیں پتا ہے کہ جی وہ لاہور میں ہی موجود ہے حضر صدیق صاحب نے ایک یو ایس بی دکھاتے ہوئے کہا کہ اس یو ایس بی میں وہ سارے ثبوت موجود ہیں جن کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی اس یو ایس بی میں وہ شوٹیج موجود ہے جس میں بقادر طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ جی آہ وہ لوگ جو عمران ریاض کو لے گئے ہیں وہ کون ہیں ان کی شکلیں موجود ہیں وہ سارا کچھ جو ہے وہ ہم و کارڈ کا حصہ بنائیں لیکن عدالت نے کہا کہ نہیں پہلے ایک اور موقع دے دیتے ہیں بہرحال آہ ان نے کہا کہ اگر عمران ریاض کو کچھ ہوا تو عدالت ایکشن لے گی اور وفاق کی حکومت جو ہے وہ بات نہیں مان رہی ہے عزر صدیق صاحب نے بھی وقت طور پر کھا عدالت نے حکم دیا ہے سیکٹری ڈیفنس اور سیکٹری داخلہ کو اور جو ہے انہیں کہا ہے کہ جی وہ معاونت کریں آہ آئی جی پنجاب کی اور پھر عزر صدیق صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس بالکل انفرمی ہے کہ عمران ریاض صاحب جو ہے وہ لاہور میں ہیں وہ باخیریت ہیں حقائق جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ سامنے لائے جائیں اور منطقی انجام تک اس کیس کو پہنچایا جائے انہوں نے کہا کہ جی آہ جو ہے آہ بقادہ طور پر جو عمران ریاض کے گھر چھاپا مارا گیا اس کے بھی آہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں بعد میں یہ لوگ سیال کوٹ گئے جب عمران ریاض کے گھر سے چھاپا مار کے یہ لوگ نکل رہے تھے تو ان میں سے ایک بندے نے کہا قریب کھڑے لوگ انہیں سنا کہ ہمارا ٹ حضرت یہاں چھاپا مارا تھے مرا ریاض کے لیے لیکن ان کو کال ہے کو رابطے میں تا جس میں ان کو بتایا کہ جی یہ عزر صدیق صاحب نے کہا کہ جی انہوں نے کہا کہ جی ٹارگٹ ادھر اچیو ہو گیا تو وہاں جانا ہے اس کے بعد جی وہ کہتے ہیں کہ کسی کو ہم ایکیوز نہیں کرنا چاہتے کسی ایجنسی کو واضح رہے کہ جو ہے آہ واضح ہے ریمار سے کہ جی یہ موقع جو ہے آہ آہ آخری دیا گیا ہے جج صاحب کی طرف سے اور اب بھی بازیابی نہ ہوئی تو جو ہے آہ پھر سب کے خلا ایکشن ہوگا پولیس کی فورس گئی تھی گھر پر چھاپ ماننے کے لیے یہ آہ جی صاحب نے مان لیا حضرت صدیق صاحب نے کہا کہاں کہاں دیکھا ہے اور کس کس نے دیکھا ہے عمران ریاض کو اب وہ ہمیں انڈائریکٹ سورس سے حضرت صدیق صاحب کہتے ہیں کہ اطلاعات ہیں لیکن ہم اس لیے اس کے اوپر ظاہری بات ہے زیادہ وہ نہیں کر رہے کیونکہ جب تک ہم خود نہیں دیکھ لیں گے عمران ریاض کو اس کے گھر والے نہیں دیکھ لیں گے اس کے بچے نہیں دیکھ لیں گے تب تک انشاءاللہ امید یہی ہے کہ عمران ریاض صاحب جلد اپنے بچوں کے ساتھ ہوں گے اب میں آتا ہوں افتاب اقبال صاحب جو ایک سینئر صحافی بھی ہیں وہ آ جائے ہوئے تھے عدالت میں انہوں نے میڈیا ٹاک بھی کی ہے ہمارے کچھ صحافی دوستوں نے ان سے پوچھا ہے تو انہوں نے بھی تائید کی ہے وہ بھی کہتے ہیں عمران ریاض صاحب میں یہ بتا سکتا ہوں میرے ذرائے سے مجھے علم ہے کہ عمران ریاض باخیریت ہیں ٹھیک ہیں محفوظ ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ جو ہے انہوں نے کسی خاص مقصد کے لیے اس کو رکھا ہوا ہے اور وہ مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں دہشت پھیلائی جائے خوف پھیلائی جائے یہ سارا کچھ کمیں کے لیے انہوں نے رکھا ہے لوگوں کو پتہ ہے لوگ سارے استراب میں ہیں لیکن یہ ہے کہ جی اگر یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں افتاب اقبال صاحب کا یہ کہنا تھا اس سے کوئی فرق نہیں پڑھنے والا جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں وہ مقصد شہدین کا یہ پورا نہیں ہوگا کیونکہ عمران ریاض جو ہے وہ ایک مضبوط آدمی ہے اور جو ہے ہمار کنسن جو ہے اس کی زندگی سے ہے اور وہ ہمیں اللہ کا شکر ہے پتہ ہے کہ وہ زندہ ہے اور باخیریت ہے اور جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی آج بقیدہ طور پہ آپ لوگوں نے بھی دیکھ لیا کہ آئی جی وغیرہ نے بقیدہ طور پہ بے بسی کا اظہار کر دیا عدالت میں اور جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی کچھ دنوں میں انشاءاللہ چھ سات دنوں میں معاملات آپ کو بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آئیں گے ریگارڈنگ یہ جو ایکشنٹ ہونے ہیں اور یہ جو چیزیں ہونے ہیں ان کے حوال سے انہوں نے بات کی کچھ سیاسی سوالات بھی ان سے ہوئے لیکن کیونکہ اس ویڈیو میں کوئی سیاسی بات کرنے کی مقصد نہیں ہے تو بہرحال یہ وہ ساری اطلاعات تھیں جو اب تک تھی مران ریاض خان صاحب کے حوالے سے ہیں اور عدالت میں جو کچھ سمات ہوئی بہرحال دیکھتے ہیں آپ جو ہے آئی جی صاحب نے کہا کہ کسی سسٹر ایجنسی نے چھاپا مارا تھا پولیس کی کوئی سسٹر ایجنسی ہے تو آپ دیکھتے ہیں یہ پولیس کی سسٹر کون ہے سسٹر ایجنسی وہ بھی ظاہر ہے جو ہے آنے والے دنوں میں جب عدالت اس کے اوپر مزید وہ چیزیں کرے گی تو عجیب بھی اور بھی سوری کچھ چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی تو یہ ساری صورت حال ہے جی یہ ہے حال کہ ایک شخص اتنے دنوں سے غائب ہے پتہ سب کو ہے کہ کہاں آئے لیکن وہ لا فتہ ہے بہرحال اللہ پاک کرم کرے اللہ سب کو جو ہے اپنے حفظ و امان میں رکھے جی اور اللہ کرے عمران ریاض صاحب ایک صحافی ہیں میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ ان سے آپ کا اختلا اختلاف ہو سکتا ہے ان کی رائے سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے کسی کی رائے سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے اگر مسئلہ ہے قانون ہے موجود ہے لے آئے عدالت میں پیش کریں ثبوت دیں سزا دلوائیں یہ سارے معاملات ہو سکتے ہیں لیکن کسی کو غائب کرنا وہ ہمارا آئین اور قانون بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا اپنے دعوم یاد رکھا کیونکہ اللہ پاکستان کامی ناصر ہو اس کے خلاف سانسشیں کرنے والوں کو نیستو نابود کرے اللہ غرق کرے ایسے لوگ جو ہمارے مکرم کرے اجازت نے اپنے دعوم یاد رکھا کرنے کے لئے ویڈیو میں ملاقات ہوگی پاکستان ازداباد اللہ حافظ